دروگہ کے بے نکاب سوالوں سے بڑے مالک سک پکا گئے ہیں پسینہ پسین ہو کر اپنی زبان کا پتہ ڈونڈ رہے ہیں ایک چٹکی نے بڑے مالک کی رسوائی سے دوری بڑھا دی ہے میں اب بھی مسلسل ہو کر اپنی اجتہار کو بھٹکانا چاہ رہا تھا فیصلہ بڑے مالک کی موں سے نکلنے والی لفظوں میں تھا بڑے مالک نے روایت کو برقرار رکھا آج بھی ایک بے گناہ فارق ہو گلتی میری تھی سب کی نظر میں پر میں تو سانس بھی نہیں لیتا تو یہ بات شروع ہوتی ہے چھت سے کونے میں جمیں مکڑی کے چالوں سے آنکھوں کے نیچے بنے کالے گھیروں سے اور گرمی سے گبراتی راتوں سے گلہ پورا سوکھا ہوا پانی کی تو بون کو ترس رہا ہے پانی کے ایک گھوٹ کیا گئی شاید دماغ کو چلنے لگا ڈر تو انہیں لگتا ہے سب کو لگتا ہے آپ کو بھی کسی سے لگتا ہوگا وہی مان لیجئے ہمارے توازے کا مرکز جس انسانی شخصیت سے جڑا ہے ان کا ساماجک جیون اتنا ہی ہے جتنا پٹرول برواتے وقت آخری بوندوں کا دائرہ ہوتا ہے نہانا ان کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے کیونکہ وہاں ہوا کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا روزانہ اتنا روزانہ ہے کہ فرش پر گرے کچرے اور کیلنڈر کے فٹے پنوں سے ہی معلوم پڑتا ہے کہ کون سا دن آج ٹک ٹکی لگائے بیٹھا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان جناب کو اور ہاں میں کون ہوں یہ آپ تھوڑی دیر میں جان ہی جائیں گے یہ وہی روزانہ ہے جیسے کوئی تیسا ہے یہاں پر کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں بھگوان کے درشن کرنے چپل ایسے اتارتا ہے انسان جیسے کوئی چاہ نہیں ہے انہیں اوپر والے سے گڑی بھی فوکتے ہیں کبھی کبھی دعا پسند ہے انہیں راستے پر جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں انہیں اکیلا پن دکھتا ہے بس ٹینڈ پر ان کی آنکھیں کسی بات ملاقات کو ترستی ہے پر آج بھی اکیلے ہیں بس کیے آدھی ادوری بھیڑ آج بھی کات کھانے دوڑ رہی ہیں اپنی منزل پہنچنے کی کوشش قدموں میں ہے تو روز کی دعا سلام اور اپنے راستے نکل پڑے کرسی کی کشم کشم یہاں بھی موجود ہے اندھیرہ ان کا ہمیشہ سے ساتھی رہا ہے کبھی کبھی اندھیرے سے بھی انہیں ڈر لگنے لگتا ہے پر وہ ڈر شاید دوسرے نمبر پر آتا ہے نیند رات کو انہیں آتی نہیں اور روز دن میں ستاتی کئی بار تو لوگوں سے اُلجنا بھی بڑھتا ہے اسی نیند کے قرار سیڑیاں اترتے ایسے ہیں جسے نیچے ہی انہیں شانتی وہاں اتنی ہوا نہیں ہے نا زندگی میں موبائل نیٹورک کے ساتھ ساتھ کافی کچھ رونڈ رہے ہیں پر وہ بھی مل جائے تو چلے گا سب چلے بیڑی بھی فوک فوک کر پیتے ہیں کبھی کوئی دیکھ نہ لے ان کا کھانا انہیں ناسور نہ لگتا ہو یہ میں سوچتا ہوں نہ دیوارے بولتی ہے نہ چمچماتا ٹیفن لیکن ایک بات ضرور ہے ہر چمچماتی گاڑی سے ان کا بڑیا نتا جڑ جاتا ہے کبھی گلے لگاتے ہیں کبھی شکایت درز کرتے ہیں کسی گاڑی پہ اپنی نشانی بھی چھوڑ دیتے ہیں ایک آدھی خروچ مار کر لوگوں کا چالان بنانا انہیں پسند نہیں پر شکایت کی ڈائری ضرور برتے رہتے ہیں اب یہ روزانہ چلتا رہے گا ہفتے کی ہر دن ہفتے کی ہر رات اب ہو گئی گھر واپسی آج بھی صاحب بے سرپیر کی تکلیف لے کر ہی لوٹیں کمرے کا سارا سامان آج بھی ان کی آفرین ہدایتوں کا فرمان سننے کو تیار ہے پاکھانے کا چکر صرف چہرے پر آئی شکن دیکھنے لگتا ہے کیا معلوم کہیں آئینہ دھوکہ دھڑی نہ کر دے اپنے ادھڑے تھیلے سے صاحب ٹیفن باکس نکال کر کھانے بیٹھ گئے ہیں وہ سوکھی بھاجی وہ روکھی روٹی شاید کسی کی یاد بھی دلاتے ہیں شاید نمک زیادہ ہو یا کم بھوک کے مارے اونگلیاں چاٹتے ہی نظر آتے ہیں ان کا چہرہ آج بھی جگجیت سنگھ کی گزل اور دکھ کے نگموں کی فرمائش کر رہا ہے چاہت ہے کہ اسی سے نیند آ جائے ایک دن ہی سے ایک رات ہی سے بھائی جب آدمی کا نصیب کھوٹا ہو تو اسے مفت کی ہوا بھی میسر نہیں ہوتی اوٹ پر بیٹھے بیٹھے کتہ کٹ لیتا ہے زندگی کا لہزہ ہی زکم دے جاتا ہے ہر بے مناسب موقع پر ہمارے صاحب کا بھی کچھ یوں ہی حال تھا وقت بھی ہر وقت مزاک کے گباروں سے چہرے کے سامنے انعیت کرتا ہی نظر آتا ہے ہمارے صاحب کا سیڑیوں سے اوپر جانا ہے نیچے آنا ادھر ادھر گھوم گیا کام بے کام مانٹرانا انہیں زمین کی اور ہی دھکیل رہا تھا آنکھیں ایک ٹک گھوڑتی ہے ہر چہرے کو آئینے کا پتہ پوچھ رہے ہیں ان کی پرانی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ معلوم نہ ہو انہوں نے کبھی خودی کتاب پیش نہیں کری اور ویسے بھی میں نے تو انہیں صرف دس فٹ کے فاصلے سے ہی دیکھا ہے پھر وہی روزانہ ویسا ہی کھانا ویسا ہی ٹکانا اور تکلیف اس کی بھی ہے کہ یہ نوئی دیوارے بولتی کیوں نہیں تم بھی اپنی بھوک مٹا لیں نین کا نامو نشان نہیں ہے گرمیوں کے چھٹی منانا نے نکل پڑی ہوگی ہے نیٹ ورک نہیں ہوگا اس لئے کوئی خیر خبر نہیں پہنچی پنے پلٹتے گئے دن ڈھلتے گئے ایک دن آیا آئیے جانتے ہیں کسی روز کسی دن کے بارے میں آج ہمارے پوان صاحب پردیب جی سے ملک پردیب جی ایک الیکٹریشن پوان جی تکلیف بتاتے کہتے ہیں بھائی یار مجھے لگ رہا ہے وہ گرے گا فیلسل بیٹ تو بیٹ تو بیٹ یار وہ نہیں گرے گا نہیں گرے گا مجھ پہ بروسہ تو رکھ یار میں سو نہیں پا رہا ہوں گرمی میں حالت خراب ہو جاتا ہے وہ سمجھ تو سہی تیرے کو اتنی دکھت ہے تو تُو اے سی کولر کیوں نہیں لگوا لیتا یار گرمی سین ہی کیوں کر رہا ہے بھائی دیکھو پتا ہے کیسے خریدوں گا بھائی ٹیبل فین ہی لے لے اس میں تو اتنا خرجہ بھی نہیں ہے نا میں نے وہ سوچا اگلے مہینے کر لے ابھی وہ چھوڑنا یار دیکھ لے نا ایک بار بھائی میں نے چار پانچ بار چیک کر لیا کوئی دکھت نہیں ہے تُو شانتی سے سو جائے اکر بھائی دیکھ کیا حالت بنا لیے اپنی بیمار آدمی لگ رہا ہے چل اب میں چلتا ہوں تیان رکھنا اپنا ملتا ہوں تُجھے میں ٹیک ہے ٹیک کیر اور یہ کہہ کر ہمارے پردیب صاحب تو نکل لیے پوان جی کو اپنی تکلیف ہو اور میرے ڈر میں اکیلا چھوڑ کر اب کیا کریں گے ہمارے صاحب آج صاحب من میں کچھ مدہ بنا کر لائیں ایک دو پانچ دس کوششیں اور بھی ہوئی پر سب بھی مطلب مجھ سے چھٹکارا پانا اتنا آسان بھی نہیں ہے صاحب گرمی کی پگلتی دیواروں کو لانگ کر صاحب نکل لیے میرے دفتر سے باہر ایک ہلکی تھپکی اور بڑے مالک آگے اپنا خالی وقت جائز بہا ہے صاحب کے گلے میں شاید خراش ہے پانکے سے ڈر لگتا ہے تو پانکہ بند کر کے سوچاؤ بھئی اس میں کیا بات ہے مجھے پند پانکے سے بھی ڈر لگتا ہے تم چابی مانگ رہے ہو میرے ساتھ پہلے بھی کانڈ ہو چکا ہے بھئی ایک آدمی نے چھت سے چھلانگ لگا دی تھی میں کیسے دے دوں بتاؤ گپتہ صاحب آپ مجھے کب سے جانتے ہیں آپ کو لگتا ہے میں یہ کروں گا میں نہیں دے سکتا ہاں مان لیا تم کو جانتا ہوں پر صاحب اپنی ہلک میں کچھ طاقت لے کر آئے ہیں بڑے مالک بھی اپنی یاد کو بھلانا چاہ رہے ہیں کوئی اپے کیا یہ گلتی بھاری بڑھ سکتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا بڑے مالک اپنی یادوں کی شرارت بھول کر چابی کا چھوٹا گچھا پکڑ کر لے آئے اور صاحب کو ٹھیک سے سمجھا بھجا کے بھیج دیا یہ چابی کا کھیل ہی نرالہ ہے کئی بار ہوتی بھی ہے تو یہ نہیں پتا کی تالہ کونسا صاحب کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے پر گم چہرے پر ہے وہ آج دل کی گفتگو بیان کرنے والے ہیں ایسا جان پڑتا ہے ہر پل ہر گھڑی میرا انتظار بڑھا رہی تھی کاش یہ پل انہیں آج نصیب نہیں ہوا ہو تھی کاش ان کے ہاتھ میں یہ چابی نہیں ہوتی جاتے جاتے یاد آیا مجھ سے بھی تو بات کرنی ہے بہت ڈرائیا نا تُو نے مجھے کوری زندگی ڈرائیا میں نے کیا بگھڑا پھر ایسا کیوں لے لیا نا سب اب نہ تجھ سے ملوں گا نہ ہی ڈروں گا نمسکار یہ کیا صاحب مجھ پر ایسا کیوں بڑھ گئے آج پہلی بار بات ہوئی ہے اور اتنی ناراضگی بڑے مالک نے کئی ریاستوں پہلے مجھے یہاں قابلیت فرمائی پھر ایسی خطہ کیا ہوئی میں نے بھی صاحب کا گشنی بگھڑا میرے اس دفتر میں تو نہیں کری گشتہ کی دعا سلام اور گائے یہ کیسا انصاف ہوا صاحب میں آج کم منا رہا میرے سامنے صاحب ہیں پر اب وہ نہ قابل ہیں مجھے کوش نہیں ٹھیک ہے میں تم گو پھر سے بتاتا ہوں کہ میں نے ریپورٹ میں لکھا کیا ہے دیان سے زننا پھر تانے کے چکر نہیں کٹنے پڑے سیو دنائنگ چھپیس مئی دو جار بائیس اسی رات دو بجے کے آس پاس پوان کمار اپنے کرائے کے مکان کی چک پر سو رہتے تب ہی ان پر بزلی گر گئی اس سے ان کی اکسمات مکتی ہو گئی بلکل سیو باتے صاحب سر جی میں کچھ مول رہا تھا سر جی ایک منٹ رکیے میرے کو دیان آرہا ہے ان کو ڈر لگتا تھا کس کو؟ اسی نے میرے کو بتایا تھا اس کو ڈر لگتا کوئی دھمکی وغیرہ دے رہا تھا ایک بار میں بتانے کا نا کیوں کالی پوکر ٹائم ویش کرتے ہو سوری سر جی میرے کو یاد آیا اس لئے بتا رہا ہوں اس کو فین سے بہت ڈر لگتا تھا کس کے؟ بچن کے یا شارک کے یہ لے کے جاؤنا میں یہاں بے کھڑا ہوں گلتی میری تھی سب کی نظر میں پر میں تو سانس بھی نہیں لیتا میری شہادت سوال پوچھتے ہیں کیا میں ہی تھا گنے گار؟ یہ دنیا نہیں جو ہر مختلف کو سفر میں دھکیل رہی ہے کیا پوچھتے ہو تم ہر اس انسان سے سوال جو دکھی ہو اپنی زندگی کی کسی بول پر؟ ہم تو صرف اپنی تکلیفوں کا ڈھلورہ پیٹ میں نکل پڑتے ہیں اور دوسروں کو نظر انداز کر لیتے ہیں کیا تم نئی گنے گار جو اسے دیماغی حالت سمجھ بیٹھے؟ کالونی وقالت سمجھ بیٹھے؟ جیسے استعمال ہو جانے کے بعد پلاسٹک کی گندی تھیلی کچرے میں فیک دی جاتی ہے اسی طرح سب ہی کو معلوم ہے کہ گریب انسان کی قیمت کیا ہے؟ بسات کیا ہے؟ ہمارے صاحب کی جگہ آج دوسرے نئے صاحب آگئے ہیں یہ تھوڑے اترنگی ہیں تو شاید صاحب کے صاحبوں کو بھی بسند آئے ہیں سب ان سے گفتگو میں لگ گئے ہیں میرے صاحب انوکھے تھے شاید تکلیف بتانا نہیں جانتے تھے بہتر یہ ہوتا کہ خوشی باتتے دکھ جاتے ہیں انسان تو لالچی ہے ہی اب میں بھی پھر سے اپنی ریاست کا شاہ ہوں اس بار میری قسائی جوڑ سے ہوئی ہے تو شاید گمان لوٹ آئے یاد رکھوں گا میں اس پاون کو جو ہوا سے ڈرتا تھا پر بھولنا پڑے گا کیونکہ کوئی اور پاون تو آئے گئے ہی مجھ سے روبرو ہوں نہیں چلتا ہوں کسی اور موسم کو گمزدہ بنانے کیونکہ fathers موسیقی